اسلام علیکم سٹرینٹس میں ہوں مستجاب حیدر آپ کا فیزیکس ٹیچر ہم لوگ آج کے لیکچر میں پڑھنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ایٹ کی نومیریکل ایگزامپلز ہم لوگ سکھیں گے ایگزامپل نمبر ایگزامپل نمبر ایٹ پوائنٹ تھری ایگزامپل نمبر ایٹ پوائنٹ فور ایگزامپل نمبر ایٹ پوائنٹ فائیو تو چلیں وائک بوٹ کی طرف چلتے ہیں اور لیکچر کا آگاز کرتے ہیں تسٹرینٹس تھرڈ ایگزامپل چپٹر نمبر ایٹ کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے ہم اسے سمجھتے ہیں a steel wire hangs vertically from a fixed point sporting a weight of 80 newtons at its lower end and diameter of wire is 0.55 millimeter and its length from the fixed point to the weight is 1.5 meter calculate the fundamental frequency emitted by the wire when it is plugged so students we write this data and understand it first of all we know that we write the statement from that we extract data from that we write given that students have given data and understand it a steel wire hangs vertically from a fixed point this way students have a fixed point this is what we look at this fixed point with this fixed point this weight of direction we know that every weight of direction is downward and if we represent this weight with small w we represent this weight of 80 newtons which is downward direction and pull it down the diameter of wire is given which is the diameter of the cross section area which is also given us and the length from the fixed point we also tell that this is 1.5 meter so if we look at this length we look at this point we look at this point so if we look at this length if we look at this length we represent it with small l so this length is also given us that is 1.5 meter this is the length of our students this length is also given which is the length of our students now in the oscillation what is the frequency of this wire what is the fundamental frequency what will be the frequency of our students we will find out this is a case so students this is exactly a case like if you imagine that you have a string instrument which is a wire which is wire which is two ends which we have fixed we have fixed this end and because we have a weight موجود ہے تو اس ویڈ کی وجہ سے یہ بھی فکسٹ ہوگا تو یہ ہمارے پاس ایک لیند ہے وائر کی اگر ہم اس وائر کو کسی بھی انڈ سے پلک کرتے ہیں تو یہ آسیلیٹ کرنا شروع کرے گی یہ اس طرح سے آسیلیٹ کرے گی جیسے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے ان دو انڈ کے درمیان آسیلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اب اس آسیلیشن کی وجہ سے فریکونسی آسیلیشن کی موجود ہوگی اور ساؤنڈ بھی جنریٹ ہو سکتا ہے اور یہاں پہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ فنڈامینٹل فریکونسی ہم لوگوں کو بتانی ہے فنڈامینٹل فریکونسی ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو فرسٹ فریکونسی ہوتی آسیلیشن کی وہ ہم لوگوں کو یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے سٹوڈنٹس ڈیٹا ہم یہاں پہ لکھتے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہے ویٹ جو ویٹ ہے سٹوڈنٹس ہم اسے رپریزنٹ کرتے ہیں سمال ڈبلیو کے ساتھ اور وہ گیون ہے ہمارے پاس ایٹی نیوٹن یہ ویٹ ہمیں دے دیا گیا اس کے ساتھ ڈائیامیٹر بھی بتا دیا گیا ڈائیامیٹر آف سٹیل وائر ڈائیامیٹر کو ہم لوگ رپریزنٹ کرتے ہیں ڈی کے ساتھ اور ڈائیامیٹر کی جو ویلیو ہے وہ زیرو پوائنٹ فائیو زیرو میلی میٹر یہ سٹوڈنٹس ہمیں بتا دی گئی ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیلکولیشنز ہمیشہ میٹر میں کرنی ہوتی ہے تو اس میلی میٹر کو اگر ہمیں میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو اسے ون تھاؤزنٹ کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے یا اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ فائیو زیرو انٹو ٹین ریز تو پار مائنس 3 میٹر یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں پہ ڈائیامیٹر آ جاتا ہے اب ڈائیامیٹر کے بعد ہمیں آگے جو اس نے دیا ہوا ہے وہ ہے لیند آف تا وائر سٹوڈنٹس جو لیند ہے ہم اسے بھی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں لیند آف وائر لیند اور اسے ہم لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں سمال ایل کے ساتھ اور اس کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 1.5 میٹر یہ لیند کیون ہے اب اور کیا گون ہے ایک جو دنسٹی ہے ہمارے پاس سٹیل وائر کی ہمیں وہ بھی بتا ہونی چاہیے دنسٹی آف سٹیل وائر جب ہی کوئیسن سٹوڈنٹس آئے گا تو ہمیں وہ بھی گون ہوگی ہمارے کوئیسن کے اندر جیسے بریکٹ میں ہماری بک کی سٹیٹمنٹ میں اس کو منشن کیا ہوا ہے تو دنسٹی آف سٹیل وائر اور سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ دنسٹی کو ہم لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں رو کے ساتھ اور اس کی ویلیو جو ہے سٹیل وائر کی کیس میں وہ ہے 7.8 انٹو 10 ریس ٹو پار 3 کلو گرام پر کیوبک میٹر یہ سٹوڈنٹس ہمیں دنسٹی بھی دے دی گئی ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ لکھنا ہے جس کے لئے ہمیں اس کوئیسن کو سالف کرنے جا رہے ہیں to find ہمیں کیا find out کرنا ہے اس question میں وہ اس heading کے انڈر لکھیں گے تو سٹوڈنٹس ہمیں یہاں پہ جو find out کرنا ہے وہ ہے fundamental frequency fundamental frequency اور fundamental frequency کو سٹوڈنٹس ہم لوگ represent کرتے ہیں f1 کے ساتھ یہ ہمیں یہاں پہ find out کرنی ہے تو سٹوڈنٹس چلتے ہیں اور آگے اپنی calculations کی طرف بڑھتے ہیں تو سٹوڈنٹس اب ہمیں fundamental frequency کا فارمولا یاد کرنا ہے اس فارمولے کو اگر آپ یاد کریں تو ہم نے پڑھا تھا کہ fundamental frequency f1 جو ایک سٹرنگ کے لیے ہمارے پاس تھی وہ تھی f1 is equal to 1 over 2 l into square root of f divided by m یہ تھی سٹوڈنٹس ہمارے پاس fundamental frequency کا فارمولا اسے ہم لوگ یہاں پہ equation number one کا نام دے دیتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس ایک چیز یہاں پہ بہت important ہے یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو m ہے اکثر سٹوڈنٹس mistake کر جاتے ہیں اس m کے بارے میں سمجھتے یہ ہے کہ یہ m mass ہے لیکن سٹوڈنٹس یہ m mass نہیں ہے یہ mass per unit length ہے یعنی اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں اس small m کی تو اس کو کچھ اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے کہ small m is equal to mass per unit length سٹوڈنٹس یہ mass نہیں ہے یہ mass per unit length ہوتا ہے اگر اسے فارمولے کی فارم میں لکھیں تو ہم اسے کچھ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا small m ہے اگر ہماری جو string ہے اس کے mass کو total کو ہم capital m کے ساتھ represent کریں اور پھر اسے length کے ساتھ divide کر دیں تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس بنے گا mass per unit length تو سٹوڈنٹس پہلا کام کیا ہوگا کہ ہم کسی طرح سے یہ small m کی value find out کر لیں تاکہ پھر اس فارمولے کے اندر ہم لوگ values کو substitute کر سکیں اب یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے سٹوڈنٹس اس کیس میں ہمیں length تو given ہے لیکن جو mass of string ہے وہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس موجود نہیں ہیں تو پہلا ہمارا جو task ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح سے mass find out کر لیں اب وہ mass کیسے find out کیا جا سکتے ہیں سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے سیکھا ہوا ہے کہ اگر ہم کسی بھی density کی بات کریں density جو کہ rho کے equal ہوتی ہے یہ برابر ہوتی ہے mass per unit volume اس equation میں density mass اور volume کو ایک دوسرے کے ساتھ relate کیا گیا سٹوڈنٹس اگر یہاں سے ہم لوگ mass find out کرنا چاہیں تو mass ہمارے پاس equal آئے گا density times volume جو volume divide ہو رہا تھا وہ اس طرف آ کے multiply ہو جائے گا تو mass ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے گا اب سٹوڈنٹس اس کو دیکھیں تو density تو ان میں given ہے اب volume اگر ہم لوگ calculate کر لیں تو ہمارے پاس mass آ جاتا ہے اب volume کیس طرح سے نکالا جا سکتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ جو ہمارے پاس string ہے جو یہاں پہ ہم لوگوں نے لی ہوئی ہے اگر اس string کو ہم ایک cylindر cylindrical form میں سمجھیں کیونکہ اس کا جو cross sectional area ہے اس طرح کا cross sectional area کچھ اس طرح کا ہوگا تو یہ ایک cylindrical ہی shape موجود ہوگی اور ہمیں پتا ہے کہ اگر cylindrical shape ہو اور اس کا cross sectional area A ہو اور اس کی جو length ہے جو اوپر سے لے کے نیچے تک ہمیں نظر آ رہی ہے وہ length اگر L ہو تو ہم اس کا volume find out کر سکتے ہیں area اور length کو آپس میں multiply کر کے cross sectional area کو length کے ساتھ multiply کریں گے تو volume آ جائے گا تو اسی طرح سے پھر ہم اس کا بھی volume یہاں پہ find out کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس وہ volume پھر کچھ اس طرح سے آئے گا کہ mass is equal to rho اور volume جو یہاں پہ v لکھا ہوگا ہے ہم اس کو کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ area multiplied by length ہماری area اور length کو آپس میں multiply کریں تو پھر یہ اس کے equalہ آ جائے گا اب سٹوڈنٹس ہمیں ایک اور چیز بھی پتا ہے کہ اگر ہمیں area find out کرنا ہو کسی بھی circle کا تو area کا جو formula ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے pi r square یا اگر r کی جگہ اس کی value in terms of d لکھ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے pi d square divided by 4 تو پھر اگر سٹوڈنٹس ہم یہ value یہاں پہ substitute کرتے ہیں تو ہمارے پاس area کی جگہ آ جاتا ہے rho اور یہ جو area ہمارے پاس لکھا ہوئے ہم اس کی جگہ پہ لکھتے ہیں pi اور d square divided by 4 اور ساتھ میں سٹوڈنٹس ہمارے پاس لکھا ہو آ جاتا ہے یہاں پہ l تو سٹوڈنٹس اب ہمارے پاس یہ ساری values موجود ہیں جن کو use کرتے ہوئے ہم mass find out کر سکتے ہیں کیسے؟ سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہمیں یہ rho چاہیئے تھا rho given ہے ہم اس کی value لکھتے ہیں یہاں پہ 7.8 into 10 raise to power 3 یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس آگئی rho کی value اب rho کس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے؟ یہ multiply ہو رہا ہے pi کے ساتھ اور سٹوڈنٹس کی calculator میں ہم اس کی direct value جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں یا 3.14 جو اس کی value ہوتی ہے وہ بھی substitute کر سکتے ہیں آگے سٹوڈنٹس diameter ہے اور diameter تو ہمیں given ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو میٹر میں convert کر کے بھی لکھا ہوئے تو سٹوڈنٹس d کی جگہ اس کی value لگا دیتے ہیں جو کہ ہے 0.50 into 10 raise to power minus 3 اور پھر سٹوڈنٹس یہ اس کا square آ جائے گا ہمارے پاس اور ساتھ میں سٹوڈنٹس ہمارے پاس لکھا ہوا ہے l جو کہ length ہے اب length کی value بھی ہمیں پتہ ہے اور length کی value ہے ہمارے پاس 1.5 اور سٹوڈنٹس یہ 4 نیچے ہم اسی طرح سے لکھا رہنے دیں گے جس سے یہ divide ہو رہا ہے تو سٹوڈنٹس ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ simple ہمارے پاس یہ ساری terms لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو terms ہمارے پاس numerator میں لکھی ہیں ہم calculator پہ اسی طرح سے ان کی values کو substitute کریں گے ان سب کو multiply کریں گے اور 4 کے ساتھ ہم اسے divide کر دیں گے تو ہمارے پاس جو mass کی value یہاں پہ آئے گی اس case میں 0.002295 سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس mass آ گیا ہے اور یہ mass آئے گا ہمارے پاس کلوگرام کے اندر اب سٹوڈنٹس ہمیں یہ mass تو چاہیے نہیں کیونکہ ہمارے fundamental frequency کے formula میں تو سٹوڈنٹس ہمیں چاہیے mass per unit length تو ہم سٹوڈنٹس اب mass per unit length find out کر سکتے ہیں ہمیں بتا ہے mass per unit length m is equal to capital m divided by l اس کے برابر آئے گا تو سٹوڈنٹس پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ جو mass ہم لوگوں نے یہاں پہ find out کیا ہے جو کہ ہے 0.002295 اسے ہم لوگ divide کر دیتے ہیں length کے اوپر اور اس case میں ہماری جو length ہے وہ 1.5 meter ہے جو یہاں پہ substitute کر دیتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس small m کی value آ جائے گی یعنی mass per unit length کی value آ جائے گی جو آ رہی ہے 1.53 into 10 raised to par minus 3 اور سٹوڈنٹس یہ اس کا unit کیا بنے گا یہ بنے گا کلو گرام پر میٹر یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس mass per unit length کی یہاں پہ value آ گئے تو سٹوڈنٹس یہی basic کام تھا جو ہمارے پاس mass per unit length پہلے سے موجود نہیں تھا اب ہم اس کی value کو equation number 1 کے اندر یہاں پہ substitute کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ put کر دیتے ہیں put in equation number 1 اسے equation number 1 میں substitute کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو value آئے گی وہ آئے گی f1 is equal to 1 over 2 اور l کی جگہ اس کی value لگاتے ہیں جو کہ ہے 1.5 اور سٹوڈنٹس اس کے بعد آئے گا ہمارے پاس square root اور square root میں جو ہمارے پاس force ہے ہمیں اس کی value substitute کرنی ہے اور force سٹوڈنٹس یہ تو وہ weight ہے جو اسے downwards direction میں کھینچ رہا تھا تو ہم لوگ اس weight کو یہاں پہ substitute کر دیتے ہیں جو کہ ہے 80 اور اسے divide کر دیتے ہیں mass per unit length کے ساتھ جو کہ ہے 1.53 into 10 raise to power minus 3 تو سٹوڈنٹس ہم اسے solve کر سکتے ہیں یہاں پہ اور ہمارے پاس جو fundamental frequency اس case میں آتی ہے اس کی value ہے 76.2 hertz تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا final answer جس میں ہمیں fundamental frequency 76.2 hertz ملی جب ہم نے 80 newton کا weight 1.5 meter کی length کے ساتھ steel wire کے ہم نے اسے vertically hang کیا ہوا تھا سٹوڈنٹس چلتے ہیں اپنی fourth example کی طرف a pipe has a length of 1 meter سٹوڈنٹس ایک pipe ہے جس کی length 1 meter ہے determine the frequencies of the fundamental and the first two harmonics تو سٹوڈنٹس ہم نے ایک fundamental frequency بتانی ہے اور first two harmonics کے بارے میں بتانا ہے if the pipe is open at both ends ایک ایسے pipe کے لیے جو دونوں ends سے open ہے and if the pipe is closed at one end تو سٹوڈنٹس ہمیں open ended pipe کے لیے الگ سے solve کرنا ہے اور closed ended pipe کے لیے سے الگ سے solve کرنا ہے اور اس میں اس نے speed of sounding error ہمیں بتا دی ہے جو کہ 340 meter per second ہے تو سٹوڈنٹس اپنی data کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے given data لکھتے ہیں جو ہمیں اس question میں دے دیا گیا ہے اور پھر اسے سمجھتے ہیں سٹوڈنٹس سب سے پہلے جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے length of pipe ہمارے pipe کی جو length ہے اسے ہم لوگ small l کے ساتھ represent کرتے ہیں اور سٹوڈنٹس وہ length ہے ہمارے پاس 1 meter اور دوسری چیز جو ہمیں بتایا گئی ہے وہ ہے speed of sound in air speed of sound of sound in air اور سٹوڈنٹس ہم لوگ اسے represent کرتے ہیں small v کے ساتھ اور اس کی value ہے ہمارے پاس 340 meter per second اس دو چیزیں سٹوڈنٹس ہمیں given ہیں اب کیا find out کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ ہم نیچے لکھ لیتے ہیں to find ہم لوگ یہ question کرنے جا رہے ہیں find out کرنے کے لئے کیا open سٹوڈنٹس ہمیں اگر ہم لوگ دیکھیں f1 first harmonic f2 اور پھر second harmonic f3 سٹوڈنٹس ان کو ہمیں یہاں پہ find out کرنا ہے تو سٹوڈنٹس چلتے ہیں اس کے a part کو اور b part کو الگ الگ سے solve کرنے تو پہلے ہم a کے solution کی طرف جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس a کون سا ہے pipe open at both ends ایک ایسے pipe کے لئے یہ ہم لوگ solution کرنے جا رہے ہیں that is open at both ends یہ دونوں ends سے open ہمارے پاس ایک pipe ہے یعنی اگر ہم اس طرح سے consider کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک pipe ہے تو اس pipe کا یہ ایک end جو ہے یہ بھی open ہے اور اس کا جو دوسرا end ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ end بھی open ہے یہ دونوں ends open ہیں اور اس pipe کی جو length ہے students ہمیں یہ دے دی گئی ہے یہ length ہمارے پاس one meter کے برابر ہے اب students اگر ہمارے پاس اس طرح کا ایک pipe ہو جو both ends پہ open ہو تو students ہمیں اس کی frequencies کو find out کرنے کا formula بتا ہے جو یہاں پہ ہم لوگ لکھتے ہیں we know that ہمیں پتا ہے کہ frequency کا formula جسے ہم لوگ f n کے ساتھ represent کرتے ہیں یہ equal ہے n times v divided by 2 l تو students یہ ہے ہمارے پاس frequency کا general formula اور یہاں پہ ہمارے پاس n کی value ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے where n is equal to 1 2 3 and so on یہ ہمارے پاس n کی value ہوتی ہیں تو students اس کے 3 parts ہم نے کرنے ہیں اگر ہم fundamental frequency کی بات کرتے ہیں تو n کی value 1 ہو جائے گی اگر ہم first harmonic کی بات کرتے ہیں تو فنڈامینٹل frequency students ہمارے پاس n کی value ہے وہ آ جائے گی 1 تو یہ جو ہماری equation number 1 ہے ہم اس کے اندر value substitute کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس f 1 یہ equal آ جائے گا n کی جگہ ہم لوگ substitute کریں 1 اور پھر ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہو ہے v جس کی value ہمیں given ہے 3 40 اور divide ہم اس کو کریں 2 اور 7 میں l لکھا ہو ہے سفرنٹس اور l کی value ہمیں given ہے جو کہ 1 اور اس پورے کو ہم لوگ یہاں پہ solve کر لیں گے اور ہمیں fundamental frequency کی value مل جائے جو اس case میں ہمارے پاس آتی ہے 170 hertz تو سٹوئنٹس یہ آگئی ہے ہمارے پاس پہلی value جو کہ ہے fundamental frequency کی جو کہ 170 hertz کے برابر آئی ہے اب سٹوئنٹس اگر ہم first harmonic کی بات کریں تو جو second ہمارا حصہ ہے وہ for first harmonic for first harmonic students ہمارے پاس جو n کی value آئے گی وہ آئے گی 2 تو ہم equation number 1 میں پھر سے value substitute کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا کہ جو f 2 ہے وہ students کچھ ایسے آ جائے گا کہ یہاں پہ n لکھا ہے اس کی جگہ ہم لوگ لگائیں گے 2 اور students یہ جو آگے ہمیں لکھا و نظر آ رہے v over 2 l یہ تو ہمارے پاس بالکل وہ ہی ہے جو fundamental frequency ہے یعنی ہم اس کی جگہ پہ direct value بھی substitute سکتے کر سکتے ہیں کیونکہ v over 2 l کو جب ہم لوگوں نے solve کیا ہے تو ہمارے پاس answer آیا 170 تو ہم یہاں پہ 170 substitute کر دیتے ہیں اور جب آپ multiply کریں گے 2 into 170 تو students ہمارے پاس آ جائے گا 3 40 hertz تو یہ students ہمارے پاس first harmonic جو ہے اس کی value یہاں پہ ہمیں اس طرح سے مل گئے اب students آگے چلتے ہیں second harmonic ہے ہمارے پاس for second harmonic for second harmonic students ہمیں پتا ہے جو n کی value ہمارے پاس آئے گی وہ ہمارے پاس آئے گی 3 تو ہمارا جو formula ہے اب students ہم اسے بھی تو لکھ سکتے ہیں کہ f3 is equal to 3 times of f1 کیونکہ n کی جگہ ہم یہاں پہ 3 لگا دیں گے اور یہ سارے کا سارہ تو ہمارے پاس fundamental frequency آ چکی تھی تو students ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ کچھ اس طرح سے آئے گا کہ f3 is equal to 3 times of 170 اور اگر آپ پورے کو solve کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ v over 2 l f1 کی جگہ f3 ہے جب ہم اس multiply کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 510 hertz تو یہ students ہمارے پاس second harmonic آ گئی یہ students ہم لوگ نے cases تینوں solve کر لیے جب ہمارے پاس جو pipe open تھا both ends پہ اب ہم اپنے اس کے b کی طرف جاتے ہیں b میں ہمارے پاس جو pipe تھا وہ pipe both ends پہ open نہیں تھا pipe ایک اس طرح کا تھا جو closed تھا ایک end پہ closed at one end تو students وہ pipe جو ایک end پہ close ہوگا اس کا ایک end اس طرح سے ہمیں open نظر آ رہا ہوگا اور اس کا دوسرا end ہوگا وہ closed ہوگا وہاں پہ move کرنے کے لئے ساؤنڈ کے پاس air موجود نہیں ہوگی وہ اس کے رستے کو block کیے ہوگی solid حصہ ہوگا length اس pipe کی بھی اتنی ہی ہے یعنی یہ بھی one میٹر ہے لیکن students جو اس طرح کا pipe ہوتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں جو ہمارے پاس formula ہے وہ 4L پہلے students ہمارے پاس V divided by 2L لیکن جو closed end ہوتا ہے اس کے لئے ہمارا formula یہ ہوتا ہے اور اس case میں ہمارے پاس n ہے اس کی value بھی different ہوتی ہے یہ n ہے اس case میں یہ ہمارے پاس odd multiples کی form میں ہوتا ہے یعنی n کی value ہمارے پاس 1 ہوتی ہے پھر 3 ہوتی ہے پھر 5 ہوتی ہے پھر 7 and so on اس طرح سے چلتا جاتا تو students اگر ہم fundamental کی بات کریں جو اس کا پہلا حصہ ہے for fundamental frequency جو fundamental frequency ہے اس fundamental frequency کے لیے ہمارے پاس جو formula آئے گا اس میں n کی جگہ ہم لوگ 1 سبسٹیٹیوٹ کریں گے fundamental frequency کے لیے n کی value آجے گی 1 اور students ہمارا یہ formula کچھ اس طرح سے آجائے گا f 1 is equal to n کی جگہ ہم لگا دیں 1 اور v کی جگہ اس طرح سے اس کی value جو کہ ہمیں given ہے 3 40 divided by 4 times into l اور ہمارے پاس fundamental frequency آجائے گی f 1 کی value آجائے گی اور وہ اس case میں ہمارے پاس آتی ہے 85 hertz تو students یہ ہمارے پاس first value آگئی جو کہ ہمارے پاس fundamental frequency کہلاتی ہے اب students اسی طرح سے ہم first harmonic اور second harmonic میں نکال سکتے ہیں for first harmonic تو students اب تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جو first harmonic اس کے لیے ہمارے پاس جو n کی value ہے وہ 3 آنے والی ہے کیونکہ یہ odd multiples ہیں ہمارے پاس 1 3 5 7 value آئے گی اور students ہمارے پاس formula کچھ اس طرح سے بن جائے گا کہ f ہمارے پاس جو 3 ہے وہ کس کے equal آجائے گا وہ آجائے گا 3 times of f1 یعنی 3 multiplied by 85 hertz تو students ہمارے پاس f3 کا answer یہاں پہ جو ملے گا وہ آجائے گا 255 hertz یہ students ہمارا second answer یہاں پہ آجائے گا اور students اسی طرح سے اگر ہم لوگوں کو اس case میں second harmonic نکال لیں تو for second harmonic second harmonic کے لیے ہمارے پاس جو n کی value ہے students وہ آئے گی 5 اور پھر ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ f 5 is equal to اس case میں ہمارے پاس آجائے گا 5 times of f 1 اور یہ 5 times of f 1 کچھ اس طرح سے آئے گا 5 into 85 اور اس کا جو answer ہمارے پاس آنے والا ہے وہ ہے 4 25 hertz یہ students ہمارے پاس اس کا آنسر آجائے گا اور یہ ہمارے پاس کہلائے گی second harmonic students next question کی طرف چلتے ہیں statement آپ کے سامنے لکھی ہے example number 8.5 a train is approaching a station at 90 km per hour ایک train ہے جو ایک station کی طرف موف کر رہی ہے 90 km per hour کی سپیڈ کے ساتھ ساؤنڈ a whistle of frequency 1000 hertz اور وہ اتنی frequency سے whistle بجاتی ہوئی ہون دیتی ہوئی آ رہی ہے what will be the apparent frequency of the whistle heard by a listener sitting on a platform اگر ایک listener stationary position میں platform پہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ کتنی frequency کا sound سن رہا ہوگا what will be the apparent frequency heard by the same listener if the train moves away from the with the same speed train اگر approach کر رہی ہے ایک station کی طرف اور پھر وہاں سے away جا رہی ہے تو دونوں cases میں آپ نے بتانا ہے جو frequency میں change آئے گا وہ کتنا ہوگا تو students speed of sound in air بھی بتا دی گئی ہے جو 340 meter per second ہے پہلے students ہم لوگ اسے لکھتے ہیں اس کا data ہے given data تو students کیا کیا ہے اس میں ہم لوگ لکھتے ہیں پہلی چیز جو given ہے وہ ہے train کی speed of approach speed of train جو speed of train ہے train کیونکہ source of sound ہے train میں سے sound generate ہو رہا ہے تو اس کی speed ہے ہم اس کے ساتھ represent کرتے ہیں اور یہ ہے students ہمارے پاس 90 килومیٹر پر آر اور students ہمارا پہلا کام تو یہی ہونا چاہیے کہ اسے میٹر پر سیکنڈ میں convert کر لیں تو وہ کیسے convert کریں گے 90 ہے اور 90 کلومیٹر ہے اسے ہم لوگ ملٹیپلائی کریں گے 1000 کے ساتھ تو یہ میٹر میں convert ہو جائے گا اور students پر آر ہے سیکنڈ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو آنسر بنے گا یہ میٹر پر سیکنڈ میں آ جائے گا اور اس کیس میں جب 90 کو 1000 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور 3600 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 25 میٹر پر سیکنڈ یہ سپیڈ آف ٹرین ہمیں بتے اب اگلی چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہے سپیڈ آف ساؤنڈ ساؤنڈ کی سپیڈ بھی ہمیں بتا دی گئی ہے اور ساؤنڈ کی سپیڈ کو ہم لوگ وی کے ساتھ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور سپیڈ ہے ہمارے پاس گیون 3 40 میٹر پر سیکنڈ یہ سٹوینٹ ہمارے پاس سپیڈ آف ساؤنڈ بھی موجود ہے اب دو چیزیں گیون ہیں اور ہم سے پوچھا کیا گیا ہے سٹوینٹ سے ایک اور چیز بھی گیون ہے ہمیں فریکونسی بھی بتائی گئی ہے تو فریکونسی بھی ہم لوگ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں فریکونسی آف سورس فریکونسی بھی گیون ہے اور فریکونسی کو ہم لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں سمال ایف کے ساتھ اور وہ ہے ہمارے پاس ون تھاؤزن ہرٹس اور سنٹس کیا فائنڈ اوٹ کرنا ہے اس کی طرف چلتے ہیں یہ نومیریکل ہم لوگ کریں گے تو فائنڈ دو چیزیں فائنڈ اوٹ کرنے کو کا ہے جب ہمارا ہماری جو ٹرین ہے وہ سٹیشن کی طرف جا رہی ہے تو اپیرنٹ اپیرنٹ فریکونسی اسے سٹوڈنٹس ہم لوگ نام دے دیتے ہیں ایف پرائم کا یہ ہمیں فائنڈ اوٹ کرنا اور یہ اپیرنٹ فریکونسی کب ہے وین ٹرین از موونگ ٹو ورڈز دی سٹیشن یہ اس وقت کی ہے جب ہماری ٹرین سٹیشن کی طرف موو کر رہی ہے اور سٹوڈنٹس دوسری چیز جو ہمیں فائنڈ اوٹ کرنی ہے اسے ہم پارٹ ون کا نام دے دیتے ہیں اور دوسری چیز جو ہمیں فائنڈ اوٹ کرنی ہے وہ پھر سے اپیرنٹ فریکونسی ہے اپیرنٹ فریکونسی سٹوڈ فریکونسی 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 چلتے ہیں یہ ایک ٹپکل سینیریو ہے جس میں ہم لوگ ڈاپلر ایفیکٹ کو یوز کرتے ہیں اور ڈاپلر ایفیکٹ میں ہم لوگ نے سٹوڈنٹ چار فرمولے ڈرائیو کر کے دیکھے تھے کہ کب ہمارے پاس کس طرح سے کوئی اوبجیکٹ یا سورس میں سے کوئی چیز موو کرے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہاں پہ یہ ابزرور پلیٹ فارم پہ موجود ہے اب ایک کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہم اس ٹرین کنسیڈر کرتے ہیں تو ٹرین اس اوبزرور کی طرف موو کر رہی ہے اور دوسرے کیس میں اوبزرور تو یہی پہ موجود ہے لیکن یہ اوبزرور سے اوے موو کر رہی ہے تو دونوں کیس میں جب یہ اس کی طرف آ رہی ہے تو اوبزرور جو فریکونسی سنے گا اسے ہم نے ایف پرائیم کا نام دی ہے اور جب یہ ٹرین اوے موو کر رہی ہوگی تو اس وقت جو یہ فریکونسی سنے گا اسے ہم لوگوں نے ایف ڈبل پرائیم کا نام دی ہے تو جب ہم نے فارمولا سیکھا تھا we know that we know that کیا کہ جب ایک observer ہمارے پاس rest کی state میں ہو اور source اس کی طرف move کر رہا ہو تو یہ پہلا case اس کا یہ پہ لکھنے جا رہے we know that when a source moves towards a stationary observer تو students ہمیں پتا ہے کہ ہمارا observer یہ stationary ہے اور یہ ہماری train ہے جو stationary observer کی direction میں موف کر رہی ہے تو اس case میں جو ہمارے پاس فارمولا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا f prime is equal to b divided by b minus us اور یہ جو fraction ہے یہ multiply ہوتی تھی ہمارے پاس original frequency کے ساتھ تو students ہم اس کے اندر value substitute کر دیتے ہیں سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے تو f prime is equal to سب سے پہلے v کی value لگائیں گے جو ہمیں پتا ہے 3 40 ہیں اور پھر اگر ہم denominator کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے 3 40 minus us ہے اور us ہم لوگوں نے پہلے سے calculate کیا ہو ہے وہ تو 25 ہے اور اس پورے factor کو ہم لوگ multiply کر یں گے f کے ساتھ اور f کی value ہم میں پتا ہے given ہے یہ 1000 ہے تو students پھر اس طرح سے ہم اس کو calculator سے بہت آسانی کے ساتھ solve کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو f prime کی یہاں پہ value آئے گی 3 40 کو 1000 کے ساتھ multiply کریں گے اور اس کے بعد divide کریں گے 3 40 minus 25 کے ساتھ تو ہمارے پاس جو answer آ رہا ہے 10 79 point 4 hertz سٹوئنٹس یہ ہمارے پاس اس case میں frequency کی value آجائے گی یہ frequency ہے جو ہمارا observer جو stationary position میں موجود ہے وہ سنے گا اور سٹوئنٹس یہاں پہ یہ چیز دیکھنے کے قابل ہے کہ ہماری frequency ہمارے source نے یعنی train نے generate کی تھی وہ frequency تھی 1000 hertz اور یہاں پہ جو سنی جا رہی ہے 1074 ہے یعنی frequency ہے وہ increase کر گئی ہے تو Doppler effect میں ہم لوگوں نے یہی سیکھا تھا کہ جب ایک moving source stationary observer کی طرف جاتا ہے تو frequency apparent ہوتی ہے وہ increase کر جاتی ہے absturents اس کے second case کی طرف جاتے second case میں کیا ہے when a source moves away from a stationary away from a stationary observer جب وہ stationary observer سے away move کرتا ہے تو اس case میں ہم نے اس frequency کو نام دیا ہو ہے f double prime اور students یہ equal ہوتی ہے v divided by v plus us multiplied by f students جب ہمارا source object کی طرف observer کی طرف move کرتا ہے تو نیچے minus کا sign آتا ہے اور پھر جب یہ اس away move کر رہوتا ہے تو ہمارے پاس اس طرح سے plus کا sign آتا ہے تو ساری values ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پہ substitute کر کر دیتے ہمارے v جو value ہے ہمارے پاس given ہے 3 40 اور اسے ہم لوگ divide کریں گے کچھ اس طرح سے 3 40 plus 25 اور یہ سارے کا سارا multiply ہو جائے کا 1000 کے ساتھ اور ہمارے پاس frequency آجائے گی جو اس case میں solve کرنے پہ آتی ہے 9 31 point 5 hertz تو یہ students ہمارے پاس اس case میں frequency کی value آجائے گی اور دیکھیں ہمیں یہ نظر آ رہے کہ یہ frequency جو ہے 9 31 less ہے 1000 سے یعنی جب ہمارا source of sound ایک stationary observer سے away move کر رہے تو جو apparent frequency ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو students یہ دو rules ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ جب stationary observer کی طرف ہمارے پاس ایک source move کرتا ہے تو apparent frequency increase ہو جاتی ہے اور جب ہمارے پاس ایک source away move کرتا ہے stationary observer سے تو apparent frequency کم ہو جاتی ہے اور یہی دونوں results جہاں پہ ہمیں نظر آ رہے تو سونڈ یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم لوگوں نے chapter number 8 کی numerical examples کو سمجھا امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ کیا آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ